اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوہو بزار دوستان ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیرڈل گوٹ کی جوپز کے بارے میں جو کینانس ہوئی ہیں کافی سارے ڈپارٹمنٹس میں اس میں آپ لوگ میز آفی میں سپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کافی سارے جوپز ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اپنے ویڈیو کو اور سے دیکھنا ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا اور سکپنا ہی کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جوپزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایکون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ٹیلی پیس پہ جوار فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوپزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جوپزار ڈاٹین فل لکھا ہوئی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو organise ایپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایپ پی ایسی جابز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ایپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ ترسے نیچے آ کر اس کے انفرمیشن ریج کرسکتے ہیں اور یہاں پہ یہ آتھ پیجز کے ایڈڈویٹاسمٹ ہے آپ اس کو یہاں پہ چیک کرسکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس کا یہاں پہ ایڈویٹ آزمنٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایڈویٹ آزمنٹ اوپن ہے فیڈل پبریسرس کمیشن کی طرف سے یہ جابز ہیں اور اس کی جو لاسٹ اپلائے کرنے کی 21 مارچ ہے تو یہاں پہ آپ کافی سارے دپارٹمنٹس ہیں آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے آپ کے کام کی جابز ہیں سب سے پہلے ہیں لیکچر فی میل گریڈ سیونٹین کی جابز ہیں اور یہ جو جابز ہیں یہ ہیں جو ایف جی سکولز ہیں پاکستان آنمی کے فیڈل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز وہاں پہ جابز ہیں ٹھیک ہے لیکچر فی میلز کی اس میں کون کون سی سبجیکٹ ہے اس میں عربی ہے بائو ہے بوٹنی بزنس ایڈنسٹریشن کمپیٹر سائنس اور اس کے لئے یہاں پہ ایکنومکس ہے انگلیش ہے اور یہاں پہ فائن آرٹس ہے اور اس کے لئے ہسٹری ہے اور ہوم ایکنومکس انٹرنیشنل سٹیڈیز انٹرنیشنل ریلیشنز ٹھیک ہے اور اسلامک سٹیڈیز اور میت اور پانک سٹیڈیز اور فیزیکس پلیٹیکل سائنس سائیکالوجی سوشالوجی سٹیٹ اور اردو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو سبجیکٹس آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں آپ کے پاس بی ایس یا ماسٹر ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں 20 سے لے کر 33 سال تک آپ کی ایس یا ماسٹر ٹھیک ہے 33 years تو آپ یہاں پہ صرف فیمیلز جو ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس میں نمبر آف ویکنسز جو ہیں 52 ہیں ٹھیک ہے 52 ویکنسز ہیں اس میں میریڈ پنجاب اور سندھ اور اس کے لئے کے پی کے بلوچستان ازاد کشمیر ٹھیک ہے اور فاتہ سے جو لوگ ہیں اور گلگس سے آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پہ نیکس ویکنسز کی یہاں پہ ہے اسیسٹن کمپیٹر آفیسر یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ایچ کے اوکے ہے ٹھیک ہے جنرل ہیڈکوارٹر اس میں جوپس ہیں اسیسٹن کمپیٹر آفیسر کی اس میں ماسٹر یا بی ایس ڈگری ہو کمپیٹر سائیس میں یا پہ آئی ٹی میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے باقی انفرمیشن یہاں پہ خود چیک کرنی ہے جننرل سائیسٹم ایڈک افیسر ہے یہ بھی جئی ایچ کی جابز ہیں اس میں آپ کے پاس بی ایس سے ماسٹر ڈگری ہو کمیسٹری یا پھر بائو کمیسٹری یا پھر مائیکرووبولجی میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکس لوگ کیسی سٹیٹسکل افیسر کی ہے اسے بی ایس سے ماسٹر ڈگری ہو سٹیٹس میں اور یہ بھی منسٹر ڈیفینس جی ایچ کی ہو میں یہ جابز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اسوسیئٹ پروفیسر ہے فی میل اس میں آپ کے پاس آٹھ سالہ کوالیفکیشن ڈیچنگ کا ایکسپیرینس ہو اور سبجیکٹس کون سے ہیں اس میں سبجیکٹس ہیں بزنس ایلنس سیشن کمیرر سائنس اکنومکس انگلیش اور میتھ اور اردو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں فی میلز اس میں یہ ایف جی سکولز میں جاب سے ہیں اور اس میں آپ کے پاس ریالونٹ ڈگری میں ایم فیل ڈگری اور ریالونٹ ڈگری میں ایم فیل یا پی ایش ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایس ایئر پروفیسر میل ہے یہ بھی ایف جی سکولز میں جاب سے ہیں اس میں کمیرر سائنس اکنومکس انگلیش میت فیزک سائیکالوجی اور اردو کی ویکنسی اس میں سیم کوریفکیشن ریکوائر ہے آٹھ سالے ٹیچنگ سپیرس اور پی ایش ڈی یا ایم فیل ڈگری ہو تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ ڈیپٹی چیف ہے یہ منسٹر کمیونکیشن وزارت مواصلات میں جاب سے اس میں بیچر یا ماسٹر ڈگری ہو جیو ٹیکنیکل میں یا پہ ٹرانسپورٹیشن میں اور ریالونٹ ایکسپیرنس ہو تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے منسٹر اینڈرژی میں جاب سے اور اس میں مائننگ انگیننگ میں آپ کے پاس ڈگری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے ہاں پہ اسسٹنٹ ایگریٹ سولہ پہ یہ منسٹر کشمیر سے گلگل بلتیسان افیرز میں جاب سے اس میں بیچر ڈگری آپ کی ہونے چاہیے بی ای بی ای بی ای بی آپ کا ہونے چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ اسسٹنٹ نیول سٹور اور آفیسر ہے یہ پاکسن نیوی کے جو ہیڈ کارٹر ہے نیول ہڈ کارٹر یہاں پہ جاب سے آپ کی بیچر ڈگری ہو اور آپ آرمی سے ٹائر پرسنز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے ہاں پہ انسپیکٹر فورٹوز ہے یہ آئی بی کی جاب سے ہیں انٹیل دس بی ارومی ٹھیک ہے اور اس کی جو وکینسی سے ہیں وہ ایک وکینسی سے اس میں بی ایس کے میسٹری والے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ آپ کو فٹوگرفی کا ایکسپیرنس یا ویڈیو گرافی کا ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ سائیکائٹرکس ہے اس میں یہ منشف نارکوٹس کنٹرول جو کہ انٹی نارکوٹس فورس ہے یہاں پہ جاب سے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پاس ایم بی بی ایس ڈگری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈپٹی ڈیریکٹر ہے اور اس میں جو ہے منشف لاؤ میں وزارت قانون میں اس میں ایل ایم کی ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ڈیٹا پرسسنگ اسسٹنٹ ہے اور یہ جو ڈپارکمنٹ ہے یہ آئی بی کا ہے انٹیلنس بیورو کا ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کمپیٹر سائیس میں بیچر ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی آٹ ویکنسیز ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکس ایڈویٹاسمنٹ کی تو یہ یہاں پہ ڈپٹی سلسٹر ہے اس میں جو ہے وہ منسٹر of law کی جابزں ہے اس میں آپ کے Sticker amdz views ہونے چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ er mehr principal ہے اور منسٹر of کشمیر اور گل گل بلتستان ازیس میں اس میں آپ کے پاس master یا with beard آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ director ہے اور یہ The anything RLB آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے لئے ہاں پہ deputy director ہے اس میں birf immigration میٹ 큰 ہے اس میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے سوشل سائنسز میں یا پھر امیرمنٹ میں یا پھر لوگ کے ڈگری ہو تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈپٹی چیف ہے فیڈل پبلیس سرس کمیشن میں اس میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہو اور آپ کے پاس ڈیلونٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے بارہ سال کا تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ آگے اور بھی ویکنسیز ہے نیٹورک سسٹم انجینئر ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں تو یہاں تکی ویکنسیز ہیں اور اس کی لاسٹ اکیس مارچ ہے باقی یہاں پہ آپ اس کی انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹ پروسس اور ڈیٹیل وغیرہ اور ٹیسٹ کی ڈیٹیل وغیرہ ٹھیک ہے اور اس کے 9 müارچ تک آپ نے اپلائی len کرنا ہوں اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس کی لاسٹ اٹ کے بعد دو منت کے بعد ہوں گے یعنی اس کے جو ٹیسٹ m Ô mige میں جا کر ہوں گے ٹیک ہے تو یہاں پناس کیسے کرنے آپ اپلائی ایسی کرنے کے آپ نے سب سے پہلے اس کی فیک سمجھت کر loopانیا ہے فیسر میں ایسے کروانیا ہے کے آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ چلاں فارم آپ کو نظر آرہی ہے اپ نے کلک کر کے یہاں پہ یہ چلاں آپ رہنے اس کا print کر دینے ہیں نیشنل بینک میں اس کی فیش سمع کروانی ہے اور اس کی فیش یہ ہے کہ اگر آپ ایسی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جس کا سکیل 14, 16 یا 17 ہے اس کی فیش ہے 300 روپے گریڈ 18 کی ہے جو اس کی وہ ہے سات سو گریڈ 19 کی ہے بارہ سو روپے فیش ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے ہر پوسٹ کا جو سکیل ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کتنی سکیل کی جوب ہے دیکھیں جیسے کہ یہ جبٹی چیف ہے بی ایس انیس لکھا یہ انیس کریڈ کی جوب ہے اس طرح یہاں پہ آپ کو اور بتاتے چلیں تو یہ ڈیٹا پروسسنگ انسیسٹنل کی گریڈ 16 کی ہے تو یہاں تک فیش کا سیکنس آپ نے دیکھ لینا ہے آپ نے فیش سمع کروانے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اپلائی آن لائن کلک کر تو آپ یہاں پہ یہ آن لائن پورٹل پہ آپ آ جائیں گے پھر آپ نے یہاں پہ جس پوسٹ کے لیے پلائی کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ سٹیک کر لینا اور آپ نے یہاں پہ اپلائی آن لائن کر لینا کوئی ڈاکومنٹ کہیں بھی کچھ بھی اپلیکیشن فارم سینڈ نہیں کرنا ہے دوسرے یہ تھے ہاں کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سینڈ دی ہوگی لائک کریں شئے کریں چینل کو لائنے سبسکرائب کریں تھنکس اور بات رہی